بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اور جناب والا آج ہمارا لیکچر نمبر ایٹ شروع ہو گیا سی سی این اے سائی بر آب سیکیورٹی فنڈامنٹل اور اس کے اندر سیکیورٹی پرینسیپلز جو آج ہمارا چپٹر نمبر تھری ہے میرے خیال میں اس میں فرینزکس کے بارے میں ایک چھوٹا سا پیراغراف یعنی لاست تین پیجیز ہیں اچھلی اس بک اس کو ہم کور کریں گے ٹھیک ہے تو اتنے کوئی کمپلیکس نہیں ہے تو شروع کرتے ہیں تو فرینزکس فرینزکس ہے کیا چیز ٹھیک ہے فرینزکس کے بارے میں دیفینیشن میں بھی آگا بات میں دوں گا مگر اس سے پہلے جن سے ایک ویب سائٹ ہے کورسیرا ٹھیک ہے سی او یو آر ایس ای آر ہے یہ اس کا یوریل نیچے دیا یہ کچھ عرصہ پہلے نا کورسیرا کے اوپر ایک کورس آیا تھا فرینزکس سائنسیز کے بارے میں ٹھیک ہے اور یہ ان پروفیسر صاحب نے پڑھایا تھا اور یہ کیمیسٹری اینڈ بائیالوجی سے ریلیٹیڈ فرینزکس تھی یہ جو پولیس جن سے یہ فرینزکس کرتی ہے نا کہ کرائم سین انویسٹیگیشن اس سے ریلیٹیڈ تھا it was an eye-opener type of course کہ جس کے اندر جن سے ہے بڑے کمپلیکس قسم کے جو کرائیمز ہیں اس کو کس طرح انہوں نے سالف کیا اور فرینزکس ہے کیا اور اس کو کیسے کلٹ کیا جاتا ہے اس کو کوٹ میں کیسے پیش کیا جاتا ہے کونسا فرینزک ایویڈنس جو سا ہے کوٹ میں ایڈمیسیبل ہوتا ہے کونسا ایویڈنس ایڈمیسیبل نہیں رہتا اور اس طرح کی چیزیں نا تو آپ میں سے جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے I would suggest all of you guys کہ بھئی جائیں اور اس course کو ایک دفعہ تینڈ کریں بے شک سرٹیفکیٹ نہ لیں کیونکہ سرٹیفکیٹ لینے کی فیس ہے سو کورسیرا پہ جائیں لرن فرینزک سائنسز لکھیں گے اور یہ آجے گا اور یہ لائف سائنس بائیولوجی کی اندر ہے اس امیزنگ کورس اگر آپ کو خونشون یا اس طرح کے چیزیں دیکھ کے ڈر لگتا ہے تو پھر بے شک آپ یہ کورس نہ کیجئے گا انہوں نے بہت سارے سینز کے اندر جو ان سے ہیں فنگر پرنٹس سے بھی آگے جا کے چیزیں انہوں نے ایڈیٹیفائی کی اور اس کوائیٹ آئی اوپنر کیا آپ کو یہ آئیٹی فورنزکس کرنے میں مدد دے گا میبی میبی نور دیپنڈس ٹھیک ہے بہت سا گود کورس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹکنالوجی سے باہر نکل گیا یہ سنگاپور یونیورسٹیز نے کہیں سے پڑھایا ہویا ٹھیک ہے تو فورنزکس ہے کیا شرلوک ہومس ٹائپ کی پکچر ہے the only way to solve a cybercrime case is by performing a forensic investigation on your log data کہ آپ کے پاس کوئی سیکیوریٹی انسیڈنٹ ہو گیا سیکیوریٹی انسیڈنٹ ہونے کے بعد اب یہ دیکھتے ہیں کہ attack vector کیا تھا attack vector ہمیں ساری چیزوں کا پتا ہے ٹھیک ہے ہم expert ہیں اب ہمیں ساری termوں کا پتا ہے اب ہم SOC کے اندر level 1 analyst ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی investigation of the logs ہی بات کرتا ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے firewall logs ہی بات کر رہے ہیں network logs ہی بات کر رہے ہیں system logs ہی بات کر رہے ہیں servers logs ہی بات کر رہے ہیں کسی قسم کی logs ہی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ نے investigation کرنی logs are your fingerprint those are the places where the hackers کی جو activities ہیں وہ ہم monitor کرتے ہیں log کر رہے ہوتے ہیں until unless اس نے اتنا کبڑا پھیرہ کہ سارا کچھ ہی اڑا کے چلا گیا تو الہی دا سٹوری ہے ٹھیک ہے اچھا اب بہت سارے لوگ اس طرح کی assume کرتے کہ CCNA cyber op آپ کو forensic analyst بنایا گا بالکل نہیں بنایا گا میں بڑا کلیرلی آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ CCNA cyber op آپ کو security one analyst بنایا گا اور اردو IT کیسے سائبر op تھوڑا سور آگے لے کے جائے گا وان سے 1.25 پہ لے جائے گا ٹھیک ہے مگر اگر آپ normally جو forensic analyst ہیں they start from a security one analyst but they don't stick around کہ وہاں پہ پوری زندگی لگا دیں کہ دس سال وہیں لگے رہے ہیں ایک دیڑھ سال forensic analyst صور one analyst آتا ہے اس کے بعد اس کو انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں کس قسم کی چیزیں کرتا ہوں اس میں سے ایک قسم کی جو چیز جو وہ یہ کر سکتا ہے وہ جو انسی ہے وہ digital forensics ہے forensics کے اندر پھر اگر آپ specialized اس میں چلے جائیں تو malware reverse engineering آ جاتی ہے memory resident malware analyst ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے incident responders ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ digital forensics جو انسی ہے جب crime scene ہو گیا crime scene پہ گیا incident response نے اس طرح اس سے related جو دو بکس جو لوگوں نے suggest کی ہیں وہ یہ ہیں کہ digital forensics and investigation ٹھیک ہے یہ بک ایک بہت اچھی بک ہے اور دوسری بک جو انسا ہے وہ یہ right hand side پہ basics of digital forensics ہے ٹھیک ہے ایک اور بک کسی نے suggest کی تھی پچھلے دنوں digital forensics by richard bejich b e j t i c h ٹھیک ہے تھوڑی سی old بک ہے but it would be good for the beginners ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی بک ابھی میرے زہن میں نہیں آ رہی anyway تو US cert what is computer forensics ٹھیک ہے if you manage your administrative information system ٹھیک ہے ہم میں سے سارے کارے کارے information system networks IT support you should understand computer forensics forensics is a process of using scientific knowledge of collecting analyzing presenting evidence to the courts بہت سارے situation میں courts میں نہیں جاتے ٹھیک ہے بہت کم quantity of cyber crimes جو court میں جاتے ہیں ٹھیک ہے the forensics word mean to bring to the court okay forensics is primarily with the recovery analysis of the latent evidence dna or like or other things fingerprint so UK cert is a small book if you want to see it then you can see it in US companies countries certs have different ways of forensics done forensics forensics have big pages and a lot of mind we will go a little touch but being a security one and no nobody expects you to do full blown forensics maybe you can say that you have image collect evidence collection and you can see it on the chain of custody COC that if you have crime scene happened and you can see it and you can see it PC hacking on the PC so what do you want to do depending on which country is which company is which company is which company is industry depending on the situation number one is that you can see it or picture or you can see it incident response document or you can see it first responder document what you want to do so chain of custody is that you have evidence on hard drive or table or USB drive and you can take it and put it glove pen and evidence bag in the bag کبھی کبھی سیچویشن ایسی آ جاتی ہے آپ کے پاس بلیک ہول فیریڈے بیگ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سے بہت امپورٹنٹ بیگ ہوتا ہے یہ فیریڈے کیج ہو جاتا ہے اس کے بعد فون آوٹسائیڈ سگنل نہیں بھیج سکتا ٹھیک ہے می بھی ہیکر نے کوئی ایسا پروسس کیا ہو کہ جس طرح ہی وہ کام سے نکلے گا یہاں سے چھوڑ کے جائے گا تو وہ دوسرے کمپیٹر بیٹھ کے ریموٹ وائپ کی کمانڈ دے دے گا اگر وہ بیگ اس فیریڈے کیج کے اندر موبائل اس فیریڈے کیج کے اندر ہوگا تو اس کو کوئی موبائل سگنل نہیں مل رہے ہوں گے ابھی آپ سیم نہیں نکالنا چاہتے تھے ٹھیک ہے فون کی کیونکہ می بھی آپ سیم نکالتے تھے تو کوئی ڈیٹا لوس ہو جاتا تو ایویڈنس کو اسی طرح جیم کر دینا جو ان سے ہے نا یہ ایک کی چیلنج ہوتا ہے فرنزکس کے اندر ٹھیک ہے how the evidence was collected یہ chain of custody کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا ہے when it was collected کہ کس نے sign کیا کس طرح ٹرانسپورٹ کیا گیا ہم جب ٹرانسپورٹ کر رہے تھے تو اس بات کی کیا گرانٹی کو راستے میں روک کے اس نے change نہ کر دی ہو how it was stored ٹھیک ہے اور کس کس کو evidence پہ access تھی ٹھیک ہے depending upon the different department different organization یہ chain of custody کے documents ہوتے ہیں unfortunately ہم IT cyber world کے اندر اس طرح کی چیزوں کو بہت کاملی نہیں دیکھ سکتے کرتے مگر practical life کے اندر جب criminal world کے اندر جہاں پہ non IT based crimes ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر تو اس چیز یہ process بہت mature ہو چکا ہے ٹھیک ہے مگر ہم ابھی IT کے اندر ابھی تو لڑکوں کو پڑھا رہے ہیں ccna cyber op کے اندر کی chain of custody ہوتی کیا ٹھیک ہے تو crime scene پہ investigation crime scene ہو گیا میں وہاں پہ گیا میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک USB پڑی بھی تھی ایک hard drive پڑی تھی کمپیوٹر تھی میں نے کمپیوٹر پہ تصویریں لیں ساری تصویریں لینے کے بعد کمپیوٹر کی power cable unplug کر دی اور وہاں سے hard drive کو ایک bag میں ڈالا ہے anti static ادھر mobile phone پڑھا تھا اس کو ایک anti static میں ڈالا اس کے اوپر sign کیا chain of custody کا sticker اس کے اوپر لگایا کہ کاشف اقبال کے پاس تھا اور اس time سے اس time کے درمیان اور اس کو transport کیا جا رہا ہے اور میں responsible ہوں اس کی transportation کے دوران ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کوئی tracker بھی لگا دیا ٹھیک ہے اس کو box میں ڈالا لے گئے ٹھیک ہے اگر آپ نے proper chain of custody نہیں کی اور کل کو criminal court میں آپ جا کے کہیں کہ یہ بندہ جو xyz ہے اس نے یہ crime کیا تھا تو اس کا lawyer جونسا وہ کہے کہ chain of custody document کے مطابق جونسا یہ admissible اندھر court نہیں ہو سکتا اس کو admit ہی نہیں کر سکتے court کے اندر admissible ہی نہیں ہے کیونکہ راستے میں اس کی یہ جو چار گھنٹے کے لیے یہ جو evidence ہے یہ کہاں پر ہے اس کا record ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا evidence preservation protect the integrity of the evidence evidence جو آپ کے پاس ہے یہ جو hard drive ہے اس کا evidence جونسا ہے اس کو protect کیسے کرنا ہے یہ نہ نہ ہو کہ آپ نے hard drive اٹھائی hard drive اٹھا کے دوسری کمپیٹر میں لگائی اور اس سے copy کر دی ہے folder تو اس hard drive پر جونسا ہے block جونسی ہے writing block نہیں ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر write کرنا شروع کر دیا اگر آپ نے اس کے اوپر write کرنا شروع کر دیا آپ may be جس کی بہت زیادہ زیادہ chances ہیں کہ آپ اس کے جونسے ہیں time stamp overwrite کر دیں ٹھیک ہے اسی لئے کمپیٹر کو properly shut down کرنے کو نہیں کہتے جب بھی evidence ہو ٹھیک ہے making sure nothing added, deleted or destroyed evidence preserved ہونا چاہیے copy of the evidence کہ اگر آپ نے کبھی بھی کسی hard drive image کے اوپر کام کرنا ہے being a forensic analyst ٹھیک ہے تو آپ یہ جونسے ہیں direct evidence پہ کام نہیں کرتے آپ اس کی exact replica بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ڈیفرنٹ قسم کے tool use ہوتے ہیں NK سے ایک tool pretend provide کرتا ہے excess data دیتا ہے کچھ لوگ hardware hardest hardest copier use depending upon the situation وگر آج کل کے دور میں اب ہو کیا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں vm environment پہ ہے cloud پہ پڑی ہوئی ہیں تو forensics بڑی speed سے change ہو رہی ہے مر excess data کے ایک tool ہے which is called ftk imager ٹھیک ہے اس کو آپ اپنی USB میں یا external hard drive پہ لگاتے ہیں اس hard drive کو system کے ساتھ plug in کرتے ہیں وہی سے image copy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے existing hard drive پہ کچھ نہیں write کیا جو external hard drive سے اس پہ exact hard drive کا image لے لیا اور یہ بہت لمبا process ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم نے اپنی security operation center میں یہ چیز implement کی اور ایک رات کو میں نے انہوں نے کہا کہ یار مجھے ان تمام چار domain controllers کے images چاہیئے تو صبح جب میں نے call کی تو وہ کہتا سار جی ابھی image copy ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہوتا ہے کافی لمبا process ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح جس طرح ہم forensics کی بات کرتے ہیں اسی طرح اس کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے جو forensics deeper گئی تو انہوں نے دیکھا یار یہ ایک فائل تھی یہاں پہ پڑی ہوئی تھی اور یہ فائل نہ تھی iloveyou.exe ٹھیک ہے اب یہ فائل ہم نے کسی ایسے بندے کو دینی ہے جو programming کو سمجھ سکتا ہو جو سمجھتا ہو یار یہ فائل کرے گی کیا architectural information کو لیتی ہے کسی کی architectural information کو لیتی ہے اور اس کو reverse engineer کر لیتی ہے reverse cryptography algorithm جس طرح ہے کہ ایک algorithm لیا اور آپ اسے reverse engineer کرنے کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کسی gaming industry میں کام کرتے ہیں یا آپ یہ کسی ایسی industry میں کام کرتے ہیں جو software بناتی ہے اور آپ لوگوں نے ایک term سنی ہوگی DRM digital rights management کہ آپ نے ایک software بنایا ٹھیک ہے اردو ایٹی نے ایک software بنایا اور ہم نے وہ software سب کو دے دیا اب اس کو crack نہیں کرنا دینا چاہ رہے ٹھیک ہے adopt photoshop جس طرح ہے ٹھیک ہے microsoft office جس طرح ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہم ایسی چیزیں لگائیں گے جو کسی کو crack نہ کرنا دے software کو it's called digital rights management ٹھیک ہے اب جو reverse engineer ہوتا ہے وہ ان DRM کے points کو نکال کے اسے crack کر لیتا ہے اور یہ cat and mouse type کی گیم ہوتی ہے ہر سال میں gaming industry میں کام کرتا رہا ہوں تو ہر سال جو سا آپ ایک گیم نکالتے ہیں اور گیم اگر جو سا ہے دو مہینے تک crack نہیں نہ ہوتی it's a success criteria it's really successful story ٹھیک ہے گیم سو دنوں تو crack نہیں ہوئی سو دنوں کے بعد گیم crack ہو جی ہم نے potential market سے پیسے اٹھا لی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ نے کوئی ایک نیو product لانی ہے آپ کی سب سے زیادہ کوشش ہوگی it really makes a difference کہ آپ بجائے اس کے potential sales graph ایسے جائے اور پھر یوں ہو آپ کا graph یوں ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کا system crack ہو گیا اب لوگوں نے copy چیزیں استعمال کرنی شروع کر دی trust me I have seen enough graphs to know ٹھیک ہے سو اچھا اب reverse engineer کرتا کیا system monitoring tools ہے کہ system کا behavior دیکھتا ہے جس system کے اوپر جس نے reverse engineer کرنا اس نے legitimate copy game کی یا software کی install کر لینی اپنے پاس اس کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ software کرنا کیا چاہتا ہے اس کو monitor کرتا اس کے بعد disassembler disassembler سے binary file جنسی ہوتی ہے اور اس سے textual information نکالتا ہے perhaps assembly language یہ disassembler کی output ہے idea pro ایک example ہے disassembler کی اور یہ جو output اس نے نکال کے دی ہے یہ جنسی assembly language میں ہے کہ کون سے register میں کب data جا رہا ہے یہ eax edx ecx یہ سارے registers کی information ہے ٹھیک ہے اگر آپ malware reverse engineer ہیں اور آپ کے پاس malware آگیا ٹھیک ہے ilove you dot exe dot bat dot java dot something ٹھیک ہے بڑے drama بازی ہوتی تو تو آپ پہلے تو اس malware کو سینڈ بوکس میں چلا کے دیکھیں گے سینڈ بوکس ایک ایسا سسٹم ہوتا جو سینڈ گلاس ہوتا میں نے discuss کیا cna security میں بھی transformer movie کے اندر جو ایک metal کا piece ڈالتے ہے وہ spider سا بن جاتا ہے وہ سینڈ بوکس ہوتا تو کار وائر شاک سے نیٹ وک ٹرائفک مونیٹر کر دیکھ کہاں کہاں جانے کوشش کر رہا کون کون سی پورٹ پر کنیکٹ کر 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 رہا ڈی سی سی کھا کرتا اس فائل کو اٹھ آتا اور اس کی اس مبلی کنورٹ کرنے کوش کرتا اتنا آسان ہوتا مگر بہت سارے cases میں ہو جاتا ڈی بگر کیا کرتا ڈی بگ لگ لے لیتا جب وہ رن ہو رہا تو اس میں سے کیا کیا آپ انفرمیشن آرہے ڈی کمپائلر کیا کرتا ہے اٹیمپ ٹھائی لیول کوڈ ٹھیک ہے اگر جاوا میں لکھا تو جا کا کوڈ آجائے فائی پرسنٹ ایج گریٹر ایکول ٹو سکس سکس پرسنٹ تو یہ کر دے بڑی ریڈی بل یہاں پہ یہ چیز ریڈی نہیں ہے آپ کے لئے ٹھیک اتنی آسان ریڈی نہیں تو یہ ریورس انجینرنگ کے جو لوگ ہیں ان کا کام ہوتا ٹھیک ٹھین ٹھول ٹکنیکش ٹھین ہو ٹھیک اس ٹھیک پرانے ھیک ہے بہت مملوے یہ آپ کو دیتا ہے اور آپ ان کو ریورس انجینئر کرتے ہیں اگر آپ نے یہ دو بک پڑھ لی یہ دو بک اور یہ والی بک پڑھ لی تو میں آپ کو CCNA سائبر آپ کے بعد میں آپ کو کہوں گا بھئیہ آپ جان سے لیول ون علیس نہیں ہے آپ لیول ٹو یا تھری انیلیسٹ ہیں تھری تو نہیں میں کہوں گا لیول ٹو انیلیسٹ ہے لیول تھری انیلیسٹ مائنڈ کر جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے فٹک ایمیجر ایک چھوٹا سا ٹول ہے ٹھیک ہے فری آف کاؤسٹ ہے اگر آپ نے فرنزک ایمیج پروڈیوز کرنا تو آپ فرنزک ایمیج پروڈیوز کر سکتے ہیں اگر کسی نے ایمیج پروڈیوز کیا ہوا ہے آپ اس کو اس کی فائلز یا فولڈرز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں پریویو دے کانٹنٹ کر سکتے ہیں ماؤنٹ ایمیج ٹو دے ریڈ اونلی ویو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہیش فائلز کلکولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ فرنزک کرتے ہیں نوملی اگر ہارڈ ڈرائیوز کا فرنزک کیا تو جو یہ ایویڈنس ہوتا ہے یا ریپورٹ ہوتی ہے اس میں آپ ہمیشہ ایم ڈی فائیو ہیش لکھتے ہیں تو پروف کہ بھئی یہ ہارڈ ڈرائیو اگر کل کو اس دوبارہ ہارڈ ڈرائیوز کا دوبارہ ایم ڈی فائیو نکالا اور وہ سیمیلر نہ ہوا اس ایم ڈی فائیو کا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ خراب ہے کوئی گڑبر کر دی کسی نے ٹھیک ہے تو اسی لئے یہ ایم ڈی فائیو ایس ایچ اون is very very important thing تو ایف ٹی کے ایمیجر جونسا ہے میں نے ابھی اپنے پی سی میں ایک یو ایس بی لگائی ہوئی ہے کنگسٹن کی اس کنگسٹن کی یو ایس بی کے اندر یہ ایف ٹی کے ایمیجر پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ ایمیجر پڑھا ہے جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کا ٹول ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا آسان میں یہ کروں بہت سادہ شریف مفت کا ٹول ہے تو یہ بس تھوڑے سی کام کرے گا ٹھیک ہے create a disk image آپ کہتے ہو میری ڈسک کا ایمیج کرو physical disk کا ایمیج کرنا ہے ٹھیک ہے اور next کریں تو وہ کہتا ہے کون سی ہارڈ ڈسک ہے میں نے کہا یہ ہارڈ ڈرائیو ہے اور اس کی ایمیج ڈسٹینیشن کر دو جی raw اور کیس کا نام ٹھیک ہے اب یہ ایمیج کی انفرمیشن بن رہی ہے ٹھیک ہے سیف اگزمپل میں کہتا ہوں uita-001 کا کیس ہے ایویڈنس نمبر ہے uita-001 یونیک ڈسکرپشن uita-ciberhack 2018 ٹھیک ہے ایگزیمینر کاشیف نوٹس ڈومین کنٹرولر ٹھیک ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کے پاس جائے گی ایمیج ڈسٹینیشن فولڈر آپ براؤز کر کے آپ کہتے ہو کہ مائی کمپیوٹر کے اندر کینگسٹن کے اندر ایمیج کے فولڈر میں رکھ دے یہ میں کروں گا نہیں کیونکہ میری ہارڈ ڈرائیو کافی بڑی ہے ایمیج فرائگمنٹ سائز بلا 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 اور فنش ٹھیک ہے جس طرح آپ فنش کریں گے یہ آپ کا ایمیج بنانا شروع کرتے گا یہ ایک آپ کی ہارڈ ڈرائیو کا ایمیج ہو گیا ہارڈ ڈرائیو کے علاوہ بھی آپ کے سسٹم میں کوئی چیز ہوتی ہے ویری گوڈ آپ میسیجن لوگوں نے آنسر کیا میمری کیپچر دے میمری آپ کے جو سسٹم میں میمری لگی ہوئی ہے اس کے پاس بہت امپورٹن انفرمیشن ہے پیج فائل بھی آپ اٹھا لیں ایڈی آئی بھی اٹھا لیں ٹھیک ہے ایڈی آئی فائل مجھے نہیں پتا کیا ٹھیک ہے اور میں نے اس کو کہا کہ براوز کرے اور اسی طرح مائی کمپیوٹر کنگسٹن اور ایمیج ایمیج کے فولٹر میں رکھ دے اور کریئٹ ای میمری ایمیج ٹھیک ہے اس نے پہلے بھی کریئٹ کیا ہوتا یہ اتنا بڑا ایمیج ہے یہ اٹھارہ جی بی کی ویری رحم ہے تو اٹھارہ جی بی کے ایمیج ہے ٹھیک ہے تو آئیڈلی جب آپ یہ ایمیج کاپی کر لیں گے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جب آپ یہ ایمیج بنا لیں گے تو آپ کی ایکسٹرنر ہارڈ ڈرائیف پہ ہو گیا آپ نے ایگزسٹنگ کمپیوٹر کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور پھر جب آپ نے اس کو انیلائز کرنا ہے آپ ایمیج ماؤنٹنگ میں جائیں اور آپ ایمیج فائل دے دیں اس کو ٹھیک ہے جس طرح فر ایکزمپل یہ میں نے ایک چھوٹا سا کسی فولڈر کا ایمیج کیا تھا یہ ماؤنٹ کیا کلوز کر دیا اور یہ ایمیج ماؤنٹ ہو جانا چاہیے دوبارہ کرتا ہوں ایمیج فائل براوز یہ دیکھیں کہ میرا ایمیج آ گیا ٹھیک ہے ڈاکیمنٹ ون تھا یہ کوئی ڈاکیمنٹ ون پڑھا ہے اس کے اندر تو آپ اس کے اندر جتنے اگر میرے پاس ملٹیپل ڈاکیمنٹس ہوتے اور میں نے کوئی ڈیلیٹ بھی کی ہوتے تو یہاں کراس کر کے ڈاکیمنٹس نظر بھی آ رہے ہوتے ٹھیک ہے برل یہ ایک چھوٹا سا میں نے فولڈر کا ایمیج لیا تھا وہ آپ کو دکھا دیا مگر اس کے علاوہ بھی آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر وہ اس بیونڈ دا سکوپ آف ٹوڈےز ڈسکشن ٹھیک ہے صرف آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دکھانا ہے کہ ایف ٹی کے ایمیجر کام کیا کیا کرتا ہے نوملی بہت ساری کمپنیز میں ایف ٹی کے ایمیجر کو آپ کی فرنزکس کی انسیڈنٹ ریسپانس کی ٹیم یا ساک کی ٹیم کے پاس دیا ہوا ہوتا ہے اور انہیں صرف اتنا ہی بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے فائل میں جانا ہے ٹھیک ہے create a disk image کرنا ہے اور capture the memory image ہے اور ان کو ایکسٹرنال ہارڈ ڈرائیف جو دی ہوتی ہے اس کے اندر کاپی کر لیتے ہیں اور that's it ٹھیک ہے create a disk image capture a disk image اگر کسی نے analyze کرنا ہے add evidence item or add all attached devices evidence item میں وہ کہتا ہے physical disk ہے logical disk ہے image ہے contents of the folder اگر آپ content of the folder پہ لے کے جائیں گے تو content of the folder دکھا دیں گے وہ لوڈ کرے گا مگر normally hardcore forensic analyst یہ tool کو as an analysis کے لیے use نہیں کرتے there are lot of other tools that are used for a forensic analysis depend کے کس کس قسم کا analysis کرنا ہے ٹھیک ہے مگر یہ ایک good place to start کہ آپ کو ftk imager use کرنا آتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو suggest کرتا ہوں کہ اس کی چار پانچ videos دیکھ لی جائے کیونکہ ccna security کے point of view سے ccna cyberop point of view سے it's not it's not that complex of a topic جو آپ کو پڑھایا جائے ٹھیک ہے مگر i don't know why they didn't talk about it ٹھیک ہے view file in the plain text view file in the hex format کے hexadecimal format کے اندر اگر آپ نے file دیکھنا ہے text format میں دیکھنا ہے ویسے دیکھنا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کبھی hexadecimal format میں بھی دیکھنے کوشش کرتے بارل that's that's a question for a forensic analyst ٹھیک ہے تو اس tool کو میں بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ پیس اس پہ آ جاتے تو ftk image ہے ایک ایسا tool ہے جو آپ کو image access کرنے کی image بنانے کی capability دیتا ہے تاکہ آپ copy مال لیں تاکہ آپ real file کے اوپر یا real evidence کے اوپر real evidence locker میں پڑا ہے اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا مگر آپ اس کی copy سے کام کریں گے آگے چلتے آگے میں ختم ہو گیا اچھا آپ میں سے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے یار اگر میں نے forensic analyst بننا ہے کیونکہ یہ کام مجھے کچھ ایسا authority ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جونسہ ہے یہ global information assurance certification forensic examiner میں نہیں suggest کرتا آپ یہ کریں gcfa is really good certification global information security assurance certification forensic analyst بن جاتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ reverse malware engineer type کی category قریب میں تو grem کر لیں grem grem کے بعد پھر ایک اور certification gac network forensic analyst جس net flow type traffic کو دیکھتے ہے اگر آپ smartphone business کے اور ftk major تو آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی اب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنے شروع ہو گی this means that you are into cyber ops world security operation center کے world میں ٹھیک ہے تو یہ ایک interesting certifications ہے I wish Urdu IT Academy someday would be able to teach these certifications مگر at the moment please don't ask ٹھیک اب ابھی ہمارے پاس کوئی volunteer نہیں تو once again quiz engine کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اگر کوئی question ہے تو please post it on a facebook page discussion forum پہ میں بہت زیادہ نہیں جاتا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے مگر I hope other people would help you out تو خوش رہیں دعا میں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ